کیا کبھی آپ نے سوچا ہے یہ نوٹ جنہیں کمانے کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یقیناً اس سے ہم لوگ ناواقف ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ دنیا میں 95% سے بھی زیادہ لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ ایسا کیا ہے جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے پر ہم یہ جاننے کو ضروری نہیں سمجھتے اور ہماری اس ناواقفیت سے کون لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ساری کہانی جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالنی پڑے گی 21 سینچری کے محزز دوستو میں ہوں محمد زکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے ان کی اولادیں زمین پر مختلف جگوں پر قبیلوں کی صورت میں آباد ہوئیں چند لوگوں کا قبیلوں میں رہنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ اکیلے انسان کے لیے زندگی کی ضروریات پوری کرنا ممکن نہ تھا پھر زندگی گزارنے کی ضروریات کی فراہمی لوگوں نے آپس میں بانٹ لی لیکن جب قبیلے زیادہ وسیع ہوتے گئے تو انسان نے محسوس کیا کہ کم محنت کرنے والا اور زیادہ محنت کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو پھر آہستہ آہستہ چیزوں کی لین دین کا نظام وجود میں آیا جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے کاشتکاری سے غلہ حاصل کیا اور ضرورت سے زیادہ غلہ ایک ایسے شخص کو دے دیا جسے اسے لباس چاہیے تھا یوں ہر کوئی اپنی ضروریات ایسے ہی پوری کرتا جتنی وہ محنت کرتا پر اس نظام میں خرابی یہ تھی کہ بعض چیزوں کا تبادلہ مشکل تھا جیسے ایک شخص نے بکریاں لیں اور وہ ایک بکری دے کر غلہ لینا چاہتا تھا پر جس شخص سے غلہ لینا چاہتا ہے اس کے پاس غلہ کم مقدار میں ہے اب بکری کو زبا کر کے کچھ گوشت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ کسان کو بکری کا گوشت نہیں بلکہ دودھ حاصل کرنے کے لیے پوری بکری چاہیے اس خامی کا حل یوں نکالا گیا کہ اشیاء کا تبادلہ ایسی شے سے ہونے لگا جس کے ٹکرے کرنا آسان ہوتا اور اس کو لے جانا اور لے آنا بھی آسان ہوتا یہاں سونے اور چاندی کے ٹکرے مارز وجود میں آئے جن سے چیزیں خریدی بھی جا سکتی اور ان کو پگلا کر زیورات کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اور یہ لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتے تھے حتی کہ کئی ہزاروں سال تک سونہ ہوا پانی اور مٹی میں بھی اپنا وجود قائم رکھتا جیسا کہ آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سونہ کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتا اور کبھی بھی اسے پگلا کر کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے سونہ اور چاندی اپنی خوبصورتی اور لمبے عرصے تک اپنی حالت برقرار رکھنے کی وجہ سے بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہو گئے وقت کا پیہ گردش کرتا رہا اور انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور انہوں نے ان ٹکروں کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر سکے بنائے جن سے لیندن آسان ہوتا اور برابر وزن ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار بھی ہوتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے تیزی سے ترقی کی اور جس نے قدرت کی بنائی گئی چیزوں میں جتنی کھوج کی قدرت نے اسے اتنا ہی نوازا کاغذ کی اجاد بھی قدرت کا ایک انام ہے جو اس نے غور کرنے والوں کو عطا کیا سب سے پہلے کاغذ چینیوں نے بنایا یہ بات ہے ساتھویں صدی کی جب چین میں دو خاندانوں کے درمیان جن کے نام تانگ اور سونگ تھے پہلا بینک نوٹ تیار کیا گیا کیونکہ تاجر اور تھوک فروش بڑے تجارتی لیندین میں تانبے کے سکے کی بھاری مقدار سے بچنا چاہتے تھے پھر باروی صدی میں جب منگول سلطنت کی حکومت تھی جسے لوگ دا گریٹ خان بھی کہتے ہیں اس نے کہا کہ حکومت جس شخص سے کوئی بھی چیز خریدے گی اس کو سونا نہیں بلکہ ایک پیپر پر لکھ کے دے گی کہ حکومت نے آپ کو پچاس یا سو سکے ادا کرنے ہیں مثال کے طور پر حکومت نے ایک روڈ بنوائی اور جب پیمٹ کرنے کی باری آئی تو سونا دینے کی بجائے پیپر پر لکھ کر دے دیا کہ ہمیں آپ کو دو ہزار یا اس سے زائد سکے ادا کرنے ہیں اور جب چاہیں حکومت کے پاس آئیں اور اپنے سکے لے جائیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ چیزیں حکومت لیتی ہے لہٰذا لوگوں نے حکومت کے ساتھ تجارت شروع کر دی اور دا گریٹ خان نے لوگوں کو سکے دینے کی بجائے کاغذ پر لکھ کر دینا شروع کر دیا کہ حکومت نے آپ کو اتنے سکے ادا کرنے ہیں اور جب لوگ حکومت کے پاس جاتے تو انہیں سونا مل بھی جاتا لیکن کاروبار کرنے والوں کو ایک بہت دلچسپ بات سمجھ میں آئی بہت سے لوگوں نے کاغذ دے کر سونا نکلوانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت میں لین دین شروع کر دیا مثال کے طور پر ایک شخص نے حکومت سے پیپر ریسیو کیا جس پر ہزار سکے درج تھے اور اسے کچھ اور چیز خریدنی تھی جو ہزار سکوں کی ہے تو اس شخص نے وہ پیپر دوسرے شخص کو دیا اور کہا میری جگہ تم حکومت کے پاس چلے جانا اور سکے وصول کر لینا اور یہاں سے ہی شروع ہوئی پیپر کرنسی کی بنیاد جسے چاؤ بھی کہا جاتا تھا اور پھر چائنہ سے یہ آئیڈیا میڈلیس میں آیا جہاں ایران میں پیپر کرنسی کو استعمال کیا گیا پھر اٹلی میں پیپر کرنسی کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس کے بعد بینک مارز وجود میں آئے لیکن اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر بینک کیسے بنے دیکھیں اس وقت اٹلی میں آئے روز کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی رہتی تھی جس کی وجہ سے سونے اور چاندی کے سکوں کی ٹرانسپورٹ کرنا ممکن نہ تھا پھر کاروبار کرنے والوں نے اپنی ریسیدیں یعنی نوٹ جاری کر دیئے یہ وہ کاروباری تھے جو بہت مشہور تھے اور جن پر لوگوں کو یقین تھا کہ یہ سونا نوٹ کے بدلے واپس کر دے گا اس کے بعد سولویں صدی میں کاروباریوں اور سوناروں نے مل کر ایک پلان نکالا سوناروں کے پاس پہلے سے ہی سونے کے گدام تھے اور کاروباریوں کو سونا رکھنے کے لیے جگہ چاہیے تھی تو سوناروں نے کاروباریوں سے کہا کہ کیوں نہ تم لوگ میرے تیخانے میں اپنا سونا رکھ دو اور میں تمہیں ان کی ریسیدیں بنا دیتا ہوں اور جب تم چاہو اپنا سونا واپس لے جانا اور اس سب کے بدلے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دینا اس طرح سوناروں نے بینک کی بنیاد رکھی اور یہ نظام ایسے چلتا تھا کہ مثال کے طور پر کسی کو اپنا سونا حفاظت سے رکھنا ہے تو وہ بینک جاتا سونے کے بدلے ریسید لے آتا اور اس سرویس کی بینک لوگوں سے فیس چارج کرتا یوں یہ بینکنگ نظام اور دنیا میں چلنے والی کرنسی مارز وجود میں آئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پورے نظام کی سمجھ آگئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ